اسلام علیکم کلاس ٹوڈے ہیار گئنگ ٹو ڈسکس کینگڈم اینیمیلیا کینگڈم اینیمیلیا کے اندر جتنے بھی انیمالز پریزنٹ ہیں دنیا میں وہ سارے کے سارے آتے ہیں انیمیلیا وارڈ جو ہے یہ ایک لیٹن وارڈ سے نکلا ہے جس کا لیٹن وارڈ جو کہ ہے انیما اور انیما کا مطلب ہوتا ہے بریتھ اور سول اگر traditional سسٹم دیکھا تھا جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ پلانٹس کو دو بیسک گروپ کے اندر traditionally divide کیا گیا تھا ایک vescular تھے ایک non vescular تھے in the same way traditionally two kingdom سسٹم میں اینیمالز کو دو گروپ کے اندر divide کیا گیا ایک تھا ایسا گروپ جس کے اندر سارے کے سارے mtti cellular انیمالز کو رکھا گیا اس گروپ کو نام دیا گیا mita zones اور ایک ایسے اینیملز تھے جو کہ one celled انیمالز تھے ان کو رکھا گیا پروٹوزوہ کے اندر ون سیڈ مطلب جو کہ ایک جن کی باڈی جو ہے وہ ایک ہی سیل کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے ان کو پروٹوزوہ کے اندر رکھا گیا اور جن کی باڈی جو ہے وہ ملٹی سیلولر ہوتی ہے ان کو میٹا زوہ کے اندر پلیس کیا گیا ابھی جو آپ پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے فائف کینگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم جو کہ اڈوانس سسٹم ہے یہ سسٹم جو تھا روبرٹ وٹاکر نے دیا تھا اور اس سسٹم کے اکارڈنگ جو تریڈیشنلی جن اینیملز کو پروٹوزوہ کے اندر رکھا گیا تھا ان اینیملز کو پروٹوکٹسٹا کینگڈم کے اندر پلیس کیا گیا ہے کینگڈم ایلی میلیا کے اندر سارے کے سارے اینیملز آتے ہیں اور وہ اینیملز جو کہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں ڈپلائیڈ ہوتے ہیں مطلب ٹو این کے ہوتے ہیں یوکوریوٹک ہوتے ہیں مینز کے اندر ویلڈ ڈیفائنڈ آرگینیلیز پریزنٹ ہوتی ہیں اور وہ انجیسٹیو ہیٹروٹروفز ہوتے ہیں مینز کے ایسے ارگنیزم جو کہ اپنا فوڈ خود پریپیر نہیں کر سکتے جن میں فوٹو سینٹسیز نہیں ہوتی جو بنے بنائے فوڈ کو یوز کرتے ہیں اور ایسے ارگنیزم جو کہ ہیپلائیڈ گمیڈ سے بنے ہوتے ہیں ہیپلائیڈ گمیڈ مطلب ون این میل کا ون این فی میل کا میل اور فی میل کمبائن ہوتے ہیں ان کی کمبینیشن سے ٹو این کا زائی گوٹ بنتا ہے اور اس کے اندر میوسیز ہوتی ہے جو کہ ریڈکشن ڈوی این ہے تو جو آنے والا آف سپرنگ ہوتا ہے اس میں ہاف جنیٹک مٹیریل مدر کا ہوتا ہے ہاف جنیٹک مٹیریل فادر کا ہوتا ہے تو مدر کی طرف سے جو سٹرکچر گمیٹ ہوتا ہے اس کو ایک کہتے ہیں اور فادر کی طرف سے جو ہوتا ہے اس کو سپام کہتے ہیں سپام ایک کو فرٹیلائز کرتا ہے اور فرٹیلائزیشن سے پھر آنے والی جنریشن جو ہے وہ بنتی ہے اس چپٹر کے اندر ہم ڈیفرنٹ گروپس اور ان کے سب گروپس کو سٹڈی کریں گے جتنے بھی بائیولوجسٹ ہیں جو کہ سٹڈی کرتے ہیں اینیملز کی وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آج اینیملز ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ پروٹاکٹس سے ایوالو ہوئے ہیں لیکن یہ ایوالو کس طرح سے ہوئے کیسے انوائرمنٹ میں ہوئے کیا کیا پروسیسز ہوئے یہ ایسے کوسٹنز ہیں جن کا ابھی تک آنسل جو ہے وہ سکسیس فولی دیا نہیں جا سکا کچھ اس طرح سے ان کا ریلیشن ہے ڈیفرنٹ فائلمز کا پروٹاکٹس جو ہیں یہ انسیسٹر ہیں انسیسٹر کا مطلب ہوتا ہے آباو اعداد ان سے نکلے ہیں یومیٹازوہ اور اس کے علاوہ پیرازوہ پوری فیرہ اور یومیٹازوہ کے اندر آتے ہیں ریڈییٹا اور بائیلیٹریا ریڈیٹا سے نکلتے ہیں نائیڈیریا اور پھر جو بائیلیٹریا ان سے نکلتے ہیں سیلومیٹس سوڈو سیلومیٹس اور اسیلومیٹس اسیلومیٹس کے آگے آتے ہیں پلیٹی ہیلمنتھس سوڈو سیلومیٹس کے آگے آتے ہیں اسکی ہیلمنتھس جن کے اندر نیما ٹوٹ جاتے ہیں سیلو میٹس کے اندر آتے ہیں پروٹیرو سٹورمز اور پروٹیرو سٹورمز کے اندر آتے ہیں اینیلیڈا، آرثو پوڈا، مولسکا اور اس کے بعد سیلو میٹس کے اندر آتے ہیں دیوٹرو سومز دیوٹرو سومز کے اندر فردر آتے ہیں کرDeata اور اس کے علاوہ ہیمی کردята اور اس کے علاوہ اکائینو درمیٹا تو یہ بیسیکلی یہاں سے پروٹیس سے نکلے یہ دو گروپ اور ان دو گروپ سے فردر جو ہے وہ ڈیوین ہوتی ہوتی یہ سارے جو کہ سارے جو ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ ان کے انسیسٹرز ہیں ان کی ایولیوشن ہوئی یہ دو گروپس بنے پھر ایولیوشن ہوئی اس سے آگے گروپس بنے پھر گروپ بنتے 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 اور آج جو ہے وہ ویرائیٹی آف آرگنیزمز جو ہیں وہ ہمارے پاس پریزنٹ ہے آفٹر ایولیوشن جو پیچھے آپ نے ٹیبل پڑا ہے اسی کو یہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اینیملز میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ڈیویلپ ہوتی گئے کنگڈم کے اندر جتنے بھی کنگڈم ہیں ان کے اندر موسٹلی ملٹی سیلولیریٹی پائی جاتی ہے فنجائی ہے پلانٹی ہیں انیمیلیاں ہیں سارے کے سارے ویلڈیویلپ ہیں لیکن اینیملز کے اندر جو سیل ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ہی کمپلیکسٹی پریزنٹ ہے ان کے اندر پروپر جنکشنز پریزنٹ ہوتے ہیں تاکہ ویلڈیفائنٹ کمیونیکیشن ہو سکے مٹیریل باڈی کے اندر اچھے سے فلو کر سکے پروپر جو ہے وہ ایک سسٹم پریزنٹ ہوتا ہے اینیملز کی بہت زیادہ ڈیفرنٹ فارمز ہیں ان کے بہت سے انرجی لیول ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر سائز کی رینج بہت زیادہ ہے کچھ اینیملز اتنے زیادہ سمال ہیں وہ پروٹاکٹس سے بھی سمال ہیں وہ مایکروسکوپک لیول پہ ہیں ان کو مایکروسکوپ کے بینا آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اور کچھ ایسے اینیملز ہیں جو کہ بہت زیادہ بڑے ہیں جیسے کہ ویلز ہیں سی میملز ہیں جو کہ فائلم کورڈیٹا کے انڈر آتے ہیں جو سب سے سمپلیسٹ اینیملز ہیں وہ سب کینگڈم پیرہ زوا سے بلونگ کرتے ہیں جو کہ فائلم پوری فیرہ کے انڈر آتے ہیں یہ ایسے اینیملز ہوتے ہیں جن کے اندر جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ آگے فردر آرگنز کے اندر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ان کے کوئی پروپر شیپ نہیں ہوتی یہ ایسیمیٹریکل ہوتے ہیں ایسیمیٹریکل مطلب ان کے کوئی پروپر کسی قسم کی شیپ نہیں ہوتی نیکسٹ آتے ہیں یومیٹازوہ اس کے اندر وہ اینیملز آتے ہیں جن کے اندر ٹیشوز جو ہیں وہ آرگن اور آرگن سسٹمز کے اندر فردر ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر ریڈیلی سیمیٹریکل اینیملز ہوتے ہیں جو کہ گریڈ ریڈییٹا کے اندر آتے ہیں جو آپ آگے فردر پڑھیں گے اس کے علاوہ بائی لیٹریلی سیمیٹریکل اینیملز آتے ہیں جو کہ گریڈ بائی لیٹریہ کے اندر آتے ہیں ان کی بھی ڈیٹیل آپ آگے پڑھیں گے گریڈ ریڈییٹا کے اندر سیمپل یومیٹرزوہ انیملز آتے ہیں جو کہ فائلم نائیڈ ایریا سے بلانگ کرتے ہیں ان کی ارگنائزیشن سب سے زیادہ سمپل ہوتی ہے ایس کمپیور ٹو ادھر انیملز وچھ آر آلسو بلانگ ٹو یو میٹا زوہ زیادہ در فائلم جو کہ کنگڈم انیملیا سے بلانگ کرتے ہیں آلموسٹ ٹوینٹی نائن جو ہیں وہ سب کنگڈم یو میٹا زوہ سے بلانگ کرتے ہیں ان انیملز کو فردر تھری گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ ان کے اندر باڈی کیوٹی پریزنٹ ہے ایپسنٹ ہے یا کس ٹائپ کی ہے تو اس کی بیس کے اوپر ان کو تین گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن انیملز کے اندر باڈی کیوٹی پریزنٹ نہیں ہوتی ان کو اے سیلومیٹا کے اندر گروپ کیا گیا ہے جن انیملز کے اندر فالس سیلوم ہوتا ہے پراپر باڈی کیوٹی نہیں ہوتی ان کو سوڈو سولی کے اندر گروپ کیا گیا ہے ان اینیملز کو سوڈو سویل کہا جاتا ہے اور ان کو سوڈو سیلومیٹا کے انڈر گروپ کیا گیا ہے اور جن اینیملز کے اندر پروپر ٹرو سیلوم پریزنٹ ہوتی ہے ان کو سیلومیٹا کے انڈر گروپ کیا گیا ہے تو اس کے اندر آپ نے پڑھا کہ کس طرح سے اینیملز کے اندر کمپلیکسٹی ڈیویلپ ہوئی ہے اینیملز باقی بھی فائلم ہیں باقی بھی کینگڈم ہیں جن کے اندر ملٹی سیلولیریٹی پریزنٹ ہے پر ان کے اندر بہت زیادہ ارگنائزیشن پائی جاتی ہے جو کنگڈم اینی میلیا کے اندر آتے ہیں اس میں آپ نے سمپلیسٹ اینیملز جو ہیں وہ دیکھے کہ سب کنگڈم پیرازوہ کے اندر آتے ہیں پھر سب کنگڈم یو میٹازوہ کے اندر میکسیمم اینیملز جو ہیں وہ آتے ہیں یہ آپ نے دیکھا اس کی اندر جو ہے ریڈی ایٹا اور بائی لیٹریا گریڈ آتا ہے ریڈی ایٹا کے اندر جو ہے وہ comparatively simple animals آتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک اس طرح سے body cavity کی base پر ان کو further 3 groups کے اندر divide کیا گیا ہے ایک وہ جن کے اندر body cavity جو ہے وہ present ہوتی ہے ایک وہ جن کے اندر false body cavity ہوتی ہے تو اس طرح کر کے اور ایک وہ جن کے اندر بلکلی body cavity نہیں ہوتی تو اس میں آپ نے 3 different groups دیکھے جن کو acylomate, sodosylomate اور silomate کا نیم دیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ grade radiator کیا ہے اور grade bilateria کیا ہے اس grade کے اندر وہ animals ہوتے ہیں جن کے اندر radial symmetry present ہوتی ہے radial symmetry کی اب definition لکھ لیں it is a type of symmetry in which side exhibit regularity of parts around central x it is lacking of left and right side اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی symmetry ہوتی ہے جس کے اندر parts جو ہوتے ہیں وہ central x کے آس پاس جو ہیں وہ divide ہوئے ہوتے ہیں اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ left side ہے اور یہ right side ہے تو یہ ہوتی ہے radial symmetry جتنے بھی animals grade radiator کے اندر آتے ہیں وہ سب کے سب diploblastik ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو لیئر سے germinate کیے وے ہوتے ہیں مطلب کہ ان کی body جو ہوتی ہے وہ دو embryonic لیئر سے بنتی ہے یہ ایک ایسی condition ہوتی ہے جس کے اندر اگر آپ center سے کاٹو گے center سے کسی بھی direction سے کاٹو تو body جو ہے وہ equal halves میں کٹ جائے گی اور ایک دوسرے کی mirror image ہوگی مطلب کہ ان میں کوئی difference جو ہے وہ نہیں ہوگا اس کی example میں آپ night area کر سکتے ہو جو کہ sealant treta کے اندر آتے ہیں مطلب یہ ایسے animals ہیں کہ اگر آپ ان کو center سے کاٹو چاہے کسی بھی side سے اس کو center سے کاٹو تو یہ equal halves میں divide ہو جاتے ہیں یہاں پر diagram کے اندر بھی دکھایا گیا ہے یہ a والی diagram کہ اگر آپ اس کو center سے کاٹتے ہیں چاہے ادھر سے کاٹے تو بھی equal half میں کٹ جائے گا چاہے ادھر سے center میں کاٹے تو بھی equal half میں divide ہو جائے گا کہیں سے بھی کہیں سے بھی کٹے ادھر سے کٹے تو بھی equally half ہے ادھر سے کٹے تو بھی equally half ہے center سے گزرنا چاہیے بالکل جو اس کا central x ہے وہاں سے آپ cut کریں اس کے بعد body جو ہے وہ equal house میں automatically divide ہو جائے گی یہ diagram انہوں نے دکھائی ہے plane of symmetry کا مطلب ہے کہ کس side سے آپ اس کو cut کر رہے ہیں اور یہ جو organism دکھایا گیا ہے جس کو cut کر رہے ہیں یہ اس کے tentacles ہیں یہ اس کی body کے parts ہیں یہاں پر example دی گئی ہے کہ جو c animal ہوتا ہے اس کو آپ دو equal half میں divide کر سکتے ہیں vertically کسی بھی plane کے اندر تو اس کی body جو ہے وہ equal half میں divide ہو جاتی ہے next آ جاتا ہے آپ کا grade bilateria یہ ایک ایسا group ہے جس کے اندر animals کے اندر bilateral symmetry ہوتی ہے اس میں جو animals ہوتے ہیں ان کی proper رائٹ سائید ہوتی ہے proper left سائید ہوتی ہے جبکہ آپ نے great radiator کے اندر دیکھا تھا کہ اس میں animals میں left اور right سائید کا کوئی concept ہوتا ہی نہیں ہے central x کرتے ہیں ہوتی ہے گا ہوتی ہے اس میں آپ یہاں سے سمجھ آرہی ہوگی کہ اس کو یہاں سے cut کریں تو ہی equally cut ہوگا اگر آپ ان کے اندر bilateral symmetry پائی جاتی ہے اور یہ clear ہے جب ان کے larva کا structure جو ہے ان کو study کیا جائے اس کے انیمال جو ہیں وہ grade bilateria کے اندر آتے ہیں وہ triplo plastic ہوتے ہیں اور اس کے اندر acylomate cedosilomate اور silomate جو ہیں وہ سارے کے سارے انکلیوڈیر ہوتے ہیں نیکسٹ اب دیکھتے ہیں series protosterostomia اور series deutero stomia اب اس کے اندر protosterostomia کے اندر protoster آتے ہیں اور deutero stomia کے اندر deutero stoms جو ہیں وہ آتے ہیں تو جو protoster ہیں ان کی جب cleavage اور devian کی جاتی ہے تو ان کا zygote ہوتا ہے وہ spiral ہوتا ہے اور determinate ہوتا ہے determinate کا مطلب اس کی proper جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی limits ہے اور یہ اس کی limits جو ہیں وہ نہیں ہے clear ہوتی ہے ان کے اندر ہر چیز جب کہ جو deutero storms ہوتے ہیں ان کی cleavage جو ہوتی ہے وہ radial ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مطلب radial یہ divide کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے ریڈیال symmetry بھی پڑی ہے تو یہ radial ہوتے ہیں اور یہ indeterminate ہوتے ہیں ان کا کوئی proper dividing کا pattern نہیں ہوتا next ان کا second point آ جاتا ہے کہ جب ان کی development ہو رہی ہوتی ہے ابھی organism پورے طریقے سے بنا نہیں ہوتا تو ان animals کے اندر جو mouth ہوتا ہے وہ blasto spore کی layer ہوتی ہے اس سے بنتا ہے اور anterior margin میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا mouth جو ہے وہ anterior side پہ ہوتا ہے تو ان کا mouth بلاسٹو spore جو layer ہوتی ہے یا پھر anterior margin ہوتا ہے وہاں پہ بنتا ہے جب کے جو دوسری side پہ organism ہے ان کے اندر جو mouth embryonic development کے دوران mouth جو ہے وہ anterior side سے تھوڑا سا distance پہ ہوتا ہے اور جو blastopore ہوتا ہے وہ anus بناتا ہے anus ہوتا ہے وہ part جہاں سے waste material جو ہے remove ہوتا ہے تو ان کے اندر blastopore mouth کا portion بناتا ہے اور ان کے اندر blastopore انس کا portion بناتا ہے next آتا ہے point کہ ان کے اندر silome یا body اس وجہ سے ان کو shizosilus بھی کہتے ہیں جب ان کے اندر ان کے اندر جو silome ہوتی ہے وہ out poaching بن جاتی ہے arcane tyron کی out poaching مطلب ایک pocket سے بن جاتی ہے arcane tyron جو ہے یہ cavity ہوتی ہے جو کے بعد میں جا کے جب adult بنتا ہے اس کے اندر digestive track track بناتی ہے تو یہ initial digestive track ہوتا ہے اور ان کو enterosilus کہا جاتا ہے ان کے جو anterior blaster pore anterior lip ہوتا ہے اس سے ان کی mesoderm کی لیئر جو ہے وہ بنتی ہے اور ان کے اندر mesoderm کی لیئر جو ہے وہ developing جو ان کی gut cavity ہوتی ہے gut کی lining سے mesoderm phylum کے انیملز آتے ہیں ان کے اندر escal menthes آتا ہے جس میں anima toads ہیں anilida آتا ہے ملسکا آتا ہے اور آرث پوڈ آتے ہیں اور اس سیریز کے اندر جو انیملز آتے ہیں وہ belong کرتے ہیں ایک این اور ڈرمیٹا ہمی کول ڈیٹا اور کول ہے ان کے اندر ان کی کلیویج کا ڈیفرنس ہے کہ ایک کے اندر جو ہے وہ سپائرل اور ڈیٹرمنیٹ ہوتی ہے ایک کے اندر ریڈیل اور ڈیٹرمنیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کی پروپر لیمٹس ہوتی ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی کوئی پروپر شیپ نہیں ہوتی اس نیکس آتا ہے ان کے بارے میں ان کے بلاسٹو پور کے بارے میں ہے کونسپٹ ان کا جو ماؤت ہے وہ بلاسٹو پور سے بنتا ہے اس کے اندر بلاسٹو پور جو ہے وہ اینس کا پورشن بناتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو اس کی سلوم یا باڈی کیوٹی جو ہے وہ میزو ڈم کی سپلیٹنگ سے بنتی ہے اس کی سلوم جو ہے وہ فردر ایک پاؤچ بناتی ہے جس نیکس ڈائجیسٹیف ٹریک بنتا ہے اس کے علاوہ ان کے اندر بلاسٹو پور سے میزو ڈم بنتا ہے اور اس کے اندر جو ان کی ڈیویلپنگ گٹ ہوتی ہے اس سے میزو ڈم بنتا ہے نیکسٹ آپ نے فائلم یاد کرنے ہیں کون کون سے فائلم کے انیمل اس سریز کے اندر آتے ہیں اس سریز کا دیار کرنا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو دائیگرمیٹک ریپریزنٹیشن جو ہے یہ صرف یہ دکھایا گیا اگر آپ ایک سرکل سا بنا دینا صرف سرکل سا اور اس میں شو کر دینا کہ اس سائیڈ سے بھی لائن گزار آپ سیمپل لائن بنا دیجئے گا دونوں طرح سے ایکول ہاف میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس میں صرف ایک ہاف میں ہی ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور نیکسٹ آپ کو ان کے اندر گریڈ بائی لیٹریا اور گریڈ ریڈی اٹر کا ڈیفرنس آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہاں پر آپ کو سٹارٹنگ میں اس کا انٹرو دیا گیا ہے